بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم خاضی ناظرین سولہ جون کو سینٹ آف پاکستان نے کسرت رائے سے کچھ ترمیمی بل منظور کیے جس میں الیکشن کی تاریخ کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے کر الیکشن کمیشن کو چلا گیا مطلب اب جو بائنگ لی جاتی تھی وہ بھی نہیں لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا صدر کی ایڈوائز کی اب ضرورت نہیں ہے الیکشن سکیجول کے ساتھ ساتھ الیکشن پروگرام میں اگر کوئی چینج ہے وہ بھی اب الیکشن کمیشن دیکھے گا مطلب ڈیٹس کو لے کر بھی وہ جو نائنٹی ڈیز کا تھا کہ آئین کہتا ہے نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں اگر اس میں بھی قومی بیشی ہوگی وہ بھی الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا سینٹ نے پارلمنٹس کی تاہیات نہ اہلی کا بھی ایک ترمیمی بل پاس کیا ہے سینٹ کے اندر جس کے تحت اگر آئین خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال تک میکسیمم نہ اہلی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اس کی مخالفت جماعت اسلامی اور پاکستان تری کے انصاف نے کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا ڈیریکلی فائدہ اس مل کا ڈیریکلی فائدہ نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر خان ترین صاحب کو دیا جا رہا ہے اور انہیں کے لیے یہ تمام ترامیم کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے وہاں پر جو ایک رومینس پچھلے ایک سال سے چل رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اپیرنٹلی وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیا اب یہ تمام پارٹیز الیکشن موڈ میں ہیں کیونکہ اگر اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں تو پھر ہر ایک نے اپنی سیاست ہی کرنی ہے آج پروگرام میں اس پہ بات کریں گے سینیٹر رانا مقبول صاحب نے سینی رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے مجھے اسلام بات سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہمائیو محمد آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں اور میرے ساتھ ہیں حسن رزا پاشا آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بار کانسل کے آپ تینوں کا جی بہت شکریہ رانا صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سر جو ترمیم آپ لوگوں نے کی ہیں اس کی ضرورت سب سے پہلے بتائیں کیوں پیش آئی کیونکہ جو اختلاف ہے یا جو پاکستان تحریک انصاف یا جماعت اسلامی کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے جی آپ نے نواز شریف صاحب اور جانگیر خان ترین کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے یہ ناہلی والا جو فیضہ یہ ختم کی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو لوگ کی یا آئین کی انیڈیوکیسیز ہیں نا وہ ایک پروسس ہے اس کو دور کرتے رہنا چاہیے مثلا جو بات یہ ہے کہ جی وہ لائف ٹائم بین یہ بہت بڑا ایریٹنٹ بن چکا تھا اور قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سکسی ٹو بانے پڑے تو اس میں کوئی پنشمنٹ جو ہے وہ سائٹ نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ انیڈیوکیسی ہے اس آرٹیکل میں اس کو اپڈیٹ کرنا ریفائن کرنا بڑا ضروری تھا جنہوں نے بھی کیا انہوں نے مس کیا یا ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں وہ اوبرلوک کر گئے اس کو اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوئیں آپ کو کوئی لائی ایسا بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی ساری دنیا میں ساری دنیا کی جورس پرونٹس کو پڑھ لیں پاشا صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کوئی ایسا لائی ہے کہ آپ کسی کو سزا دے دیں اس کی اپیل کوئی نہ ہو ہو سکتا ہے چاہے اسلامی جورس پرونٹس ہو ہمارا تو آئین ہی جو ہے اس کا جو ریگولیٹری کمپوڈنٹ ہے وہ تو ہماری ابجیکٹیو ریزولیشن ہے ابجیکٹیو ریزولیشن جو انشور کرتا ہے that's enshrined in اسلامی injunctions جب دین یہ کہتا ہے کہ آپ موقع دیں گے اس کو کہ اپیل کرے تو اپیل تو آپ روک ہی دی تو یہ تو اس کو ریکٹیفائی کرنا تھا ایک اور اس میں لائی پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں آئین خاموش ہو وہاں subordinate legislation آتی ہے مثلہ یہ خاموش تھا punishment کی سسلے میں اور مرضی سے جائے سے ایوان جو اپنی discretion استعمال کرتے تھے and mostly this discretion was indiscreetly misused اور پھر اس میں اور بہت سارے factors تھے اور اس میں جو prejudice تھا وہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ کیوں ایک آدمی کو آپ کر رہے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ justice کا انصاف کا پروپرائٹی کا تقاضی تھا کہ اس کو rationalize کیا جائے جو اس law نے کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا سیٹر بھائیو محمد صاحب سر آئین خاموش ہے وہاں maximum ناہلی جو ہے وہ اب مدت پانچ سال کی گئی ہے یہ بنیادی اعتراض اس میں پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کو کیا اعتراض ہے اگر ناہلی ہے اور پانچ سال ایک define کر دیا گیا ہے تو اس میں برائی کیا ہے سر یہ تو اچھی چیز ہے پتا چل گیا پانچ سال کے لیے ناہل ہو گئے ہیں آئین جہاں خاموش ہیں وہاں آپ اس کو آواز دینا چاہتے ہیں جہاں آئین آپ کو چیخ چیخ کی کہہ رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے وہاں آپ اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں ملکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ what are we up ٹھیک ہے fair enough آپ کہتے ہو کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ پانچ سال سے زیادہ اس کو سزا نہیں ملنے چاہیے کیونکہ آئین خاموش ہے اور آپ آرٹیکل سیٹی ٹو کے لیاس سے اس کو چاہتے ہو یہ اس کا الیکشن ایک کا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ اس کو آپ پانچ سال تک میں دودھ رکھو آپ جب آرٹیکل سیٹی ٹو ون ایف پڑھتے ہو تو اس میں ایک چیز کا آتا ہے وہ ایک مورل ویلیوز کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ جیسے انہوں نے ابھی مثال دی رانہ صاحب نے مثال دی دنیا کے محضب بلکوں کی تو ہم جس ملک کی قانون کو یا جس ملک کے آئین کو تقریباً ہم فالو کر رہی ہے ان کا ہم ایک جو پارلیمنٹری فارم و گورنمنٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ ہے برطانیہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں ایک پارٹی کرتا ہے یا ایک جگہ پہ پارٹی کرتا ہے اور وہ چیز اللہ نہیں ہوتی تو وہ پولٹکس سے کنارہ یا چھوڑ دیتا ہے یا وہ ڈسکولیفائے ہو جاتا ہے ہم وہاں کے ان مورل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہی نہیں ہم مورل ویلیوز کو ایکچولی ہماری پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں مورل نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگ کر کے آپ مجھے بات بتائیں کسی بچے سے پوچھ لیں کہ یہ جو بل پاس کیا ہے اس بل کس کو سامنے رکھ کے بنایا ہے اگر آپ بل کو سامنے رکھ کے بل بنائیں گے تو جب وہ بندہ ہر جائے گا اس پوزیشن سے یا وہ نہیں ہوگا تو آپ کا یہ بل آٹومیٹکلی غرط ہو جائے گا کہ اینی دیسیشن دیکھ بیسٹ آن ایموشنز will stand wrong ایموشن چینجز وہ سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے اور تاہیات کی ہوئی ہے سو اب میری سمجھ میں تھوڑا سا ہمیں رینمائی فرمائیں کہ سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہل کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو بھی اور جانگیر خان ترین کو بھی سو اس صورتحال میں اس یہ جو اب ایکٹ آیا ہے یا ترمیم ہوئی ہے اس کا کوئی امپلیمنٹیشن ان دو حضرات کے اوپر ہوگی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تب بھی بتا دیں چی کیسا بلکل آپ کی بات بڑی اہم ہے اور اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو ابھی ترمیم ہوئی ہے یہ ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں اور اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آئین پاکستان میں یہ کہیں بھی درج نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے نائل ہوگا تو اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ نائل ہی ہوگی چونکہ باقی جو نائل ہی ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تری میں جب آپ پڑھیں گے کے اور ایل میں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پانچ سال کے لیے نائل ہوگا لیکن باقی جو ہے وہ کہیں پہ ڈیٹیل نہیں دی گئی کہیں پہ ایک لفظ نہیں لکھا گیا کہ کسی کو آپ لائف ٹائم کے لیے نائل قرار دے سکتے ہیں اب آ گیا آپ کا question کہ کیا نواز شریف یا جو ترین صاحب ہیں ان کو کس طرح benefit ملے گا تو اس سے پہلے جو پارلیمان نے ایک قانون اس کی enactment کی وہ تھا وہ ہے judgment review of judgment act اندر اندر یعنی اس قانون کی enactment کے ساٹھ دن کے اندر اندر review petition فائل ہو سکتی ہے اور اس میں وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو 184 3 کے حوالے سے کوئی داد رسی کوئی اپیل نہیں ملی تھی اس میں نہ صرف نواز شریف یا ترین بلکہ وہ بے شمار آپ دیکھیں صرف میں ایک مثال دیتا ہوں نیسلا ٹاور کراچی کی سیکڑوں گھروں کو آپ نے غیر بات کن دیا اور وہ لوگ سڑکوں پہ آگئے اور ان کے پاس نہ کوئی فورم تھا اپیل کا نہ کوئی اور کوئی کسی کوٹ میں جانے کا کوئی ذریعہ تھا تو وہ ابھی تک اسی کشم کشم ہے کہ ہماری جو ساری جمع پونجی ہے اس کا حساب ہم کس سے لیں آج ان کو اس ایکٹ کے تحت یہ ایک حق مل گیا ہے کہ وہ اس کی ریویو فائل کر سکیں گے تو بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو پہلے والے ایکٹ سے پہلے والے ایکٹ سے ملا پڑھیں گے تو پھر یہ ڈی اٹھا سکتے ہیں اچھا ران صاحب ایک اور چیز election commission election sorry election taramim کی report ہے یہ پیش کی گئی ہے senate کے اندر مشترکہ پارلیمانی committee سے اس کو approve کرایا گیا ہے تو parliament سے کیوں نہیں آپ نے یہ بھی بڑا strong ہے کہ جی آپ نے پارلیمانی پاس نہیں کرایا مجھ ترکہ پارلیمانی committee سے پاس کرا کے آپ لوگ senate میں لے گئے ہیں اور وہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حرج ہے اگر میرا تو خیال یہ جائے گی پاس ہونے کے بعد باقی پاس ہونے کے بات ہوگی نا سینٹ سے پاس ہونے کے بات یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہوس اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ person specific ہے person specific کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے اور آپ یہ کہ person specific اس کو لا نہ دیں اور اس کا حق اس کو نہ دیں اور اگر اگر person specific کی آپ بات کرتے ہیں جو وہ تین فیصلے جو اہم فیصلے آئے تھے آپ کو یاد ہے ایک ترین صاحب کا تھا ایک میان صاحب کا پہلے آیا اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی آیا جس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین ہے اگرچہ صادق کا ذکر نہیں نہیں ہے تو اس لئے جو فولیبل انٹیٹی ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ صادق کے امین ہے اور بعد جس صاحب نے یہ فیصلہ دیا انہوں نے کہا میں کوئی صادق امین نہیں کہا تھا اگرچہ انہوں نے انٹرپیشن بائی سیم عمران جج تو اس لئے بات یہ ہے کہ انصاف جو ہوتا ہے تو فول انصاف ہوتا ہے ویسے بھی سپریم کوٹ انڈر آرٹکل آف کانسیٹوشن 187 ایوان 188 ہے سپریم کوٹ از کوٹ کمپلی جسٹس تو اب اس پہ اپیل نا بھی اگر ہو تو سپریم کوٹ از کمپیتن تو ری وزیت ایچ اون دیسیشن جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاو آیا ہے دیسیشن انڈر دیسیشن بلکل جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو اس لیے وہ نہیں ہوا تو اس لیے یہ لات کرنا پڑنا تھا there was no other option for the parliament to do that آج سینٹر حمائیوں جو ابھی رانہ مقبول صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بل پاس ہوا جب میں نے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی سے آپ نے پاس کرایا سینٹر کے پاس چلا گیا وہ کہہ رہے ہیں واپس وہ ضرور جائے گا پاس ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ایک اور متاثرین کو اگر حق ملتا ہے اپیل کا پاکستان طریقہ انصاف کو کیا اتراز ہو سکتا ہے ایک ایسا ڈسین جس کا اپیل کا حق ہی نہیں ہے اور اگر اپیل کا حق مل رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب کو بھی حق ملے گا ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اور کو بھی ملے گا اس میں اتراز کس چیز کا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اتراز نہیں کہ کسی کو اپیل کا حق نہیں لے پاکستان طریقہ انصاف کو اتراز اس بات کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ آئین جو کہتا ہے تو آپ جو ایکٹ بنا رہے ہو اس کو آئین سے تصادم نہیں ہونا چاہے جب آپ 184 3 کرنا چاہتے اور اس کو پہ ایک اپیل کر لوں تو آپ کو آئینی ترامین کرنی ہو گی لیکن اگر آپ چور دروازے سے گزر کے جانا چاہتے ہو ہمیں اس پروسیجر پہ جیسے پہلے سیگمنٹ میں سوال پوچھا تھا کہ جو 57 اور 58 کے درمیان میں ان لوگ نے جو چینج کیا ہے اور کمیشن کھانے کمیشن کھانے سوال پوچھا کھانے 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 ڈیو with the commission. Exactly. اور اس کے بعد commission دوائے ہو. So that is in consultation. That means ان دونوں کو involve or not. Now president is an important constitution position just like the election commissioner یا election commission وہ آئی نہیں اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کی consultation سے کر رہے ہو. اب آپ اس میں سے ایک بندے کو نکال رہے ہو تو آپ ایک بندے کو powerful کر رہے ہو. جب آپ absolute powers اس کے حوالے کر دو گے وہ آج آپ کے ہاتھ میں کھیل رہے کل کسی اور کے آگ میں کھیلے گا پرسو کسی اور آگ میں کھڑے گا اس کے دماغ میں اگر کام آگیا وہ کہے گا یار election اگلے چھ سال کے لیے میں نہیں کراتا. کر لو جو کرنا ہے. نہیں کہ try not to change the balance of power جو ہوتے ہیں چیزوں میں اس کو maintain بکنا چاہیے. اچھا اس کے بعد article 58 کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے ایک بندہ ہے وہ اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ یار میں election کا دیتی ہے وہ چھے سال کہہ سکتے اچھا اس میں آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کو article 254 جو constitution اس کے ساتھ پڑھو اس کے ساتھ جب آپ پڑھو گے تو جگہ جگہ مار کھانے شروع کرو گے تو آپ کو balance of power جو کے already بڑا slide ہے آپ اس کو maintain کرنا ہوگا دیکھیں اس کے بوجود بھی غلط کام ہوئے ہیں پہلے بھی غلط کام ہوئے آج بھی ہم لوگ بحیثیت ہم جو پاکستانی ہیں ہمارا جو judicial system ہے جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس لائر ان کا کیا ہوتا ہے ایک بریک لیتے ہیں جس بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بڑا ایک امپورٹن چیز ہے کہ صدر کے جو اختیارات ہیں ان کو قرٹیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر کیونکہ اگر بیلنس آف پاور کی بات کرے جس طرح بھی سینٹر ہمائیو محمد کہہ رہے ہیں کہ اگر بیلنس آف پاور کی بات کریں تو پھر پاور تو بلکل ایک سائیڈ پر چلی گئی تو ایک آئینی ادارہ جس طرح یہ الیکشن کمیشور آف پاکستان ہے اسی طرح ایک آئینی ادارہ صدر مملکت ہے پاکستان کے اس پر بات کریں گے حسن رضا پاکستان ناظر ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہی گا ملکم بیک آفتر بریک جی ڈاکٹر ہمائیو محمد ساب سر آپ کومنٹ اپنا کلوز کیجئے جی میں کومنٹ یہ کر رہا تھا ہم لوگ کو فکر ہے 184 کی اس کی ہمارا پاکستان جو judicial system ہے نا وہ unjust ہے ہمیں یہاں پہ اس کے اندر ایسے لوگ کو جو ہمارے colleague ہیں کو کیا کرتے کہ کوئی ایک دوسرے دن غائب ہو جاتا ہے کرتے کرتے ایک ایک case کتنے کتنے سال چلتے میں یہ پوچھتے چاہتا ہوں ہمارے جو جو judicial system کو پورا revamp کرنا کہ ایک case چھ مہینے سے زیادہ ایک سال سے زیادہ سٹارٹنگ from the lower course to the supreme court ایک سال سے جاتا نہیں چلنا چلتے کہ ان کو آپ بیس تیسری سال تک چلنے دیتے آپ دیوانی مقدم باقی دیوانت کر دیتے آپ کے باقی cases ہیں یہاں پہ کس parliament دی ہیں جن کے اوپر case ہیں وہ پانچ سال اپنی parliament کی پوری کر لیتے پھر کہ جا کے اوپر cases decide ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا system ہی جان جاست ہے اس system کو جب تک آپ justice پہ نہیں لے کر آگے میرے بھائی اس ورک میں کوئی چیز دیکھ ہو گیا حسن رضا پاشا صاحب سر ایک تو آپ مجھے اس پہ ریورٹ ویک کریں اور دوسرا یہ بتائیں یہ جو اب اختیارات election commission کے پاس چلے گئے completely صدر کی بائنگ چاہیے تھی ان کی consent چاہیے تھی سو اب بالکل independently election commission اس چیز کو monitor کرے گا نوے دنوں میں elections ہوں گے نہیں ہوں گے اب وہ debate ہی ختم ہو جائے کہ نہیں ہوئے تو بس ٹھیک ہے کوئی بات ہی election commission زیادہ بہتر جانتا ہے کب ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے یہ ایک درست فیصلہ ہے یا ایک درست آئین سازی کی گئی ہے قائل سب ایک بات کا مجھے آپ جواب دیں کہ جب سے آپ نے ہوش سمالہ اور election process دیکھ رہے ہیں کبھی اس سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے election date دی ہے نہیں نہیں دی نہیں دی بات یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت election act میں جو پہلے بنا تھا اس وقت زیا اور لگ صاحب تھے اور انہوں نے یہ اپنی صدارت چونکہ باقتیار صدر تھے تو انہوں نے یہ چیز جس طرح آئین میں فیفٹی ایٹ بھی پالی تربیم کی تھی ایکٹ میں بھی صدر جو ہے وہ کرے گا لیکن الحمدلللہ اس سے پہلے آئی تک صدر مملکت نے election کی date نہیں دی آج اگر تحریک انصاب صدر جناب عرف الوی صاحب ہیں تو کل کسی اور پارٹی کے ہو سکتے ہیں تو کیا ایک فرد وائد کو یہ اختیار دے یا جائے کہ وہ تحریک اناؤنس کرے why not election commission of پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ بڑی ویلیڈ ہے اور بڑی زبردست ہے ایک constitutional ادارہ ہے جو election related تمام فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں اگر وہ اس کو اختیار دے دیا جائے اور پہلے بھی اختیار اسی کے پاس تھا ایون فیفٹی سیکشن آپ دیکھ لیں اس میں اگر صدر مملکت نے کوئی announcement کرنی ہے تو پاکستان کرنی ہے تو اگر election commission آپ پاکستان نے consultation کرنے صدر مملکت نے تو وہ کیوں نہ directly election commission آپ پاکستان کرے لیکن پاشا صاحب مجھے ایک چیز بتائیں یہ بات تو آپ کی چلے ٹھیک ہے میں اس بات کو ماننے کو بھی تیار ہوں ایک کیا گیا بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ادارہ accountable بھی ہوگا کہ اگر آپ time پہ election نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تو صدر اور election commission نے till کا زور لگا رہی ہے نہ پجاب میں election ہوئے نہ کے پی پی کے اندر ہوئے جی بلکل accountable ہونا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر election ہونے چاہیے تھے اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہی election ہو ایک چیز میں آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے موجودہ حکومت نے نیب کو لازم ترمیم کی ٹھیک ہے جی وہ محترم عمران خان صاحب نے چیلنج کی ہوئی ابھی تک وہ سب جیوڈس سپریم کوٹ پاکستان کے پاس لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ان ترامیم کے بینیفیشری ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں پوری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب کہ لائف ٹائم جو نائیلی کے اس میں آمنمنٹ آئی ہے اور پونچ سال کر دی گئی ہے اس پہ طریق انصاف کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے کل انہوں نے ہی اس کا بینیفیٹ اٹھانا ہے اچھا ران صاحب دو چیزیں ایک آپ نے ٹتھلس کرنے کی کوشش کی ہے پریزیڈنٹ کو ان کے پاس اختیارات لینے کے بعد یہ ایک آپ لوگ کے اوپر الزام ہے وہ کہہ جس طرح ایک آئینی ادار ہے الیکشن کمیشن پریزیڈ پاکستان بھی ایک آئینی پوزیشن ہے ان سے آپ نے اختیارات لیے صرف اس لیے کہ الیکشن کمیشن سٹرونگ ہو جائے اور آپ کی مرضی کے مطابق فیصلی ہو دیکھیں کائی سب جو اریجن سکرپٹ ہے اس کا الیکشن ایکٹ کا اس میں یہ تھا کہ ایک ایک کمیشن کوئی ایک آدمی نہیں ہے ایک 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 فول کمیشن ٹھیک جس میں بیشتر سینئر لوگ ہیں ریٹیار جیجز ہیں اس کے میمبر ایسی تھوڑا ہے جو مرضی وہ کر لے اس کے اوپر کچھ ایکسن بیلنسز ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈ صاحب نے آف لیٹ بلکہ چھوڑ چار سال سے جو کیا ہے آپ پتہ ہی ہے جتنے وہ پارٹیزن ہیں اور جتنے آرڈننسز نے پاس کیے پہلے اور اب جب بھی کوئی لاؤ آجاتا ہے تو سال بیلنسز اور بڑے بڑے ضروری لاؤ جو ہیمون رائٹ سے مطلقہ ہیں وہ بھی آپ پاس رکھ کے بیٹھے جاتے ہیں یہ کوئی اس لئے نہیں کہ یہ کرتے ہیں جیسے پائیس صاحب نے کہا اور بھی کریں گے اس لئے اس کو ریشنالیز کرنے کی کرش کی گئی ہے کہ یہ جو ہے اپنا کو پریزیڈنٹ کو ڈینیوٹ کرنے کی کچھ نہیں کی گئی وہ تو ایک کانسٹویشنل باڈی ہے پریزیڈنٹ بھی کانسٹویشن کے مطابق ہی ہے پریزیڈنٹ is single individual صحیح whereas the election commission is a full manned by lot many people specially four five judges who will ensure کہ election commission 90 دنوں میں election قرار ہے time پر قرار ہے who will consider because ابھی جو حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے ہو نا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس institution نے ان کو پوچھنا تھا accountable کرنا تھا وہ اپنے ہی ہاتھوں سپریم کورٹ کی آپ کو یاد ہے کتنا شور مچ پھر جب ایک issue election کا چھل رہا تھا lahore high court میں with the bench division bench تو آپ اس کے سوو موٹو کیسے لے سکتے ہیں ایک case چل رہا ہے اس کا انتظار کر لیں what the hurry اور پھر سوو موٹو لینے کا جو بنایے اس کے بعد کیا ہوا سینے موس ججز نے کیا کہا کازی عیسی نے کیا کہا اور منصور علی شاہ نے کیا کہا اور دوسروں نے کیا کہا ٹھیک ہے سارے زمانے نے یہ کہا نا کہ آپ full bench بنا دیں full court bench بنا دیں اور یہ بھی کہا کہ بار بار honorable تین judge کیوں ہوتے ہیں ہر جگہ آپ نے ریما عمر کی ریسرچ دیکھی تھی کہ 18 main cases آئے ہیں بڑے بڑے cases ان میں ایک ہی bench ہے جب آپ خود jeopardize کریں گے تو لوگ پر کہا جائیں بیشکلی سپریم کوڈ نے کرنا ہے تو سپریم کوڈ نے فل bench کیوں نہیں منائی فل bench order کرتا کہ election اس date کو ہو چاہیے تو کوئی اترال بھی نہ کرتا فل bench کا فیصلہ chief justice نے کرنا ہے پارلیمنٹ نہیں وہ law amend ہو گیا جو بھی law ضروری تھا کیونکہ this gives space to collective wisdom instead of arbitrary decisions last مجھے ذرا بتائیں اسی point کا کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت influence نہ کرے election commission of Pakistan کو election commission of Pakistan independent election commission is duty bound to remain independent اس پہ حمد ہونی چاہیے اگر ہونا چاہیے تو اگر سپریم court impartiality کا impression نہ دے تو خود خود کمزور ہو جاتا ہے لیکن ابھی election commission 90 دن میں نہیں ہوئے اس کے لیے جو election commission بتا رہے وہ کہہ رہے جی حکومتی machinery نے ہمارا ساتھ نہیں دیا and we are paralyzed we can't do it because that is a particular situation because this situation آپ کو نہیں لگتا ہر جو بھی حکومت رائے گا وہ یہ ہی کریں گے آپ 63 A جو 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 ساہبان ہیں وہ اس cardinal effect اس کا ہوتا ہے جو justice Munir Amin نے judgment دی اس کے آج تک اس رات ہے کی نہیں ہے justice انوار الحق نے ججمن دی بھٹو صاحب کو خلاف اس رات ہے کی نہیں ہے ساکب نصار صاحب نے جو دی ہے کوئی مانتا ہے اس کو سارے لوگ چیخے مار رہے ہیں اس لیے رمائیو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وفاق کے اندر ابھی میں بلکہ پروگرام سے پہلے راند صاحب سے بات کر رہا تھا میں کہت تھا جی بتا دیں ہے الیکشن ہونے ہیں راند صاحب بڑے اپٹمیسٹک ہے اور بڑا مدلل گفتگو کر رہے تھے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے گا اور ٹائم پہ الیکشن ہوں گے آواز نہیں آری جی سانٹر رمائیو مومن کی جی جی اب آئیے جی ان لوگوں کی نیت شروع سے ہی نمبر ون میں اگری کرتا ہوں راند صاحب سے کہ یہ سو اوٹو نہیں ہونا چاہی تھیک ہے میں اگری ہوں راند صاحب سے کہ یہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو ہے اور جی اس کے اوپر الیکشن کے اوپر فول پورٹ ہونا چاہیے تھا اور ڈیسیزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ آخر مینرلہ جسر سر 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 مینرلہ پڑھ پیرا نمبر ملیس پڑھ لیں وہ صاف بتاتے کہ الیکشن سنائیں کی ہونے چاہیے کونسٹیوشن لیکن سوال تو جاتا ہے کونسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ چاہیے چیزیں سر مائیو میں من کی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی ہیلو جی جی آپ کی جو دیفنس منسٹری ہے وہ آپ کی دیفنس منسٹری وہ کر دیتی ہے کیا کہتی کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں فرام کر سکتے آپ کی جو فنانس منسٹری وہ کہتی ہم آپ پیسہ نہیں دے سکتے پاکستان کے حالات کے لیازے وہ نہیں کریں حال کہ ہو چاہیے تھا کہ جیسے ترکی میں ہوا ہے ابھی دو مہینے پہلے وہاں میں اتنا بڑا زلزل آیا ہے یہ بڑی قومیں اس طریقے سے نکلتی ہے چور دروازے سے نکلنے والی قومیں بڑی قومیں کبھی نہیں بڑتی ہمارے ہر جگہ پہ پر جیسے رانہ ساتھ کہ رہے کہ بلکل چیف جسٹس سامنے جو سکو کوٹ کا میں بھی سمجھتا وہ غلط تھا کیونکہ لاہور ہائی کوٹ نے دس مدر دی دی تھا لیکن سیم ٹائم جس طریقے سے اس وقت جو چیزیں کر رہی ہے یہ وہ چیف جسٹس سامنے جنہوں نے پاکستان تیزی کی انصاف کی گورنمنٹ کو ڈس کو کر گیا تھا اس وقت ان کو پرابلم نہیں تھی لیکن سوال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اس وقت کیا کر رہا ہے جو نائنٹی ڈیز کے اندر نہیں ہوئے اس کی سزا کس کو ملنے چاہیے وہ کون کون سے ادارے کون کون سے منسٹر سے جن کے اوپر ایک تو آرٹیکل سیکس اور نمبر ٹو ان کے اوپر آپ کونٹنٹ آف کوڈ یہ دونوں آتے ہیں بیگوز بیلکل ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے اچھا حسن رضا پاشا صاحب سر یہ جو اب صورتحال سامنے آ رہی ہے یا جو آئی ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سب کی نظریں ہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسین کرے گا اور جو ابھی پہلے کا تو ہم نہیں بات کرتے ہیں ابھی جو سیچویشن سرفس ہوئی ہے اس میں یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جی نوے دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اور پنجاب کی حکومت اسی طرح چل رہی ہے کیپی کی حکومت اسی طرح چل رہی ہے اور بدقسمتی یہ کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ان کو تو سر یہ چیز شور کیسے کی جائے گی کیونکہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت کو کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں چیزیں مہیا کریں اور حکومت آگے جواب دے دیتی ہے کہ جی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے لیکن مجھے ایک بریق کا کھا جا رہا ہے ایک بریجی بریق سے واپس آتے ہیں تو حسن رزا پاشر صاحب سے جواب لیں گے میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کس طرح حکومت وقت کے انفلوئنس سے بچ سکتا ہے حکومت وقت آج پی ڈی ایم کی ہے کل جس مرضی کی ہوگی وہ جواب دے دے گا کہے گا جی نہیں ہمارے پاس سیکیوریٹی پروائیڈ کرنے کو نئی پیسے نئی سب کچھ آپ نے جو کرنا کر لیں ابھی نہیں الیکشن ہو سکتا کیا کریں گے پھر پاشر صاحب اوکے حسن رزا پاشر صاحب سر آپ کا انفلوئنس بڑا ہوگا الیکشن کمیشن نے نہیں بات کسی اور کی بات ماننی نہیں نہیں احشی بات نہیں ہے جب آپ نظام کو انصاف کی بنیاد پر رکھیں گے میں نے آپ کو جو بیسک فنڈیمیٹل ایشو ہے کہ جب ویور ہو جائے سپریم کورٹ میں تو اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے جائے صاحب آئے ہیں وہ جس طرف چاہیں ہوا کا رخ چلا جاتا ہے کیونکہ انہیں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا خراب کر لیا انفرچنیٹل اس لئے ساری کی ساری باتیں جو اگر اس دن وہ یہ ایک بڑی سگیسٹی کی بات تھی اگر وہ فل کوٹ بینچ بنا دیتے اور جو فول کوٹ بینچ فیصلہ کرتا کسی نے ہل لے نہیں تھا دیکھیں آپ اپنے تدبر دیکھیں نا پرودنس کیا کہتی ہے پرودنس بیسک پری ریکوزیٹ فر اینیبوڈی پاش صاحب مجھے بران صاحب سے چلا گیا آپ کی آواز نہیں آئی رہی تھی سر کس طرح الیکشن کمیشن ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ انڈیپننٹ ہے کسی کے ماتحت نہیں ہے اس میں دیکھیں چیف الیکشن کمیشن ہوتا ہے چار پروینشل میمبران ہوتے ہیں انہوں میں مجوائیٹی جو ہے وہ ججز کی ہے آئی کوڈ کے ججز وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ ممبر ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی طور پہ بھی حکومت وقت کے ماتحت ہوں آپ دیکھیں کہ انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ حکومت پیسے نہیں دے رہی حکومت نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو جا کہ مارے پاس پیسے نہیں صرف الیکشن کمیشن پاکستان کو نہیں کہ اور اس وقت تک کوئی کنٹ پورسیڈ نہیں کی جا سکی ریزن کیا اس میں ہمیں نہیں پتا لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ریویو میں چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسی پوائنٹ پہ گیا ہے کہ صدر مملکت کو الیکشن کی ڈیٹ رکھنے کا کوئی تمام سٹیک ورڈر ایکسیپٹ پی ٹی آئی سارے کے سارے اس پہ متفق تھے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور تمام اسیمبلیز کے اور میرا خیال یہ ہے میں بڑا اپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے مجھے جو میں جو فورسی کر رہا ہوں وہ یہ کہ اکتوبر یا نومبر میں ہو سکتا ہے کہ اسیمبلیز دن کے لے نومبر میں الیکشن ہو جانے ان کو آگے بڑھنا چاہیے الیکشن ضرور ہو جانے چاہیے کیونکہ الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں سیٹر ہمائیوں صاحب سر مجھے بتائی گا پھر تیاریاں آپ لوگ کی کس طرح چال رہی ہیں پی ٹی آئی کا تو اس وقت شرازہ بکھرا ہوا ہے میں تو بلکہ احرانو آپ نے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی آپ نے کوئی ذاتی وہ مجبوری نہیں دکھائی ابھی تک ڈٹے ہوئے آپ ابھی تک ویسے تو کیا حالات حاضرہ آندہ دیکھیں مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہمارے کونسٹیوشن میں آئین میں اور ہمارے یہاں پہ ایک آئین کے رکھوالے بھی ہیں آئین آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 میں جب کوئی اسیمی چاہے وہ نیشنل ہو چاہے پروینشنل ہو نام لے کر کہہ رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باہ میں نام لے کر نیشنل اسیمی ہو اگر وہ ٹائم سے پہلے ڈیزول ہو اکال دے آئین میں سے اور آپ صرف لکھ دیں کہ سارے کے سارے جو ہو کہ چاہے ہو یا نہ ہو آپ نے ایک دن الیکشن کرانے سب کا تو دیکھیں آپ اگر مزاق کرنا چاہتے آئین کے ساتھ سو بسم اللہ اگر آپ آئین کو فولو کرنا چاہتے تو پھر پوائنٹ آگیا بلکل ٹائم ختم ہو گیا ران صاحب مجھے بتائیں پی 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 نراز ہو گیا ختم رومانس اب کیا ہوگا رومانس سے چلتا رہے گا اگر رومانس ریلیشنشپ ہے اس پہ ویریشن آنی چاہیے کیونکہ فور سرویس آف دیموکرسی آپ نے فری اور فریر الیکشن کرانے بجٹ وہ کہتے ہیں ہم نے پاس نہیں کرنا جب تک ریلیف فانڈ نہیں پرائم میریشن is very flexible leader کوئی ان کی اگر جنرون بات ہوگی ان کو accommodate کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر لائن کسی طرف بھی نہیں ہے یہ جو آج کل ٹک شروع ہی دونوں طرح سے آگے الیکشن آرہا ہے ایسی بات تو ہوتی ہے نا جی آپ ووٹس بھی لینے ہیں اپنے ہر پارٹی نے اپنی 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 اپیل کرنی ہے پرانی یا نئی جیسی بھی ہے تو جیسی بھی پیپل اس لئے بات تو ہونی جائز ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے جسے میں کوئی وینم ہو اوکی 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 رانہ مقبول صاحب سا ٹھیک ہو گیا سانٹر بائیو مومن thank you very much حسن رضا پاشا صاحب بہت جی ناظرین interesting days to come اور پاکستان کی سیاست میں بھی اور جو کچھ amendments ہو رہی ہیں اس کا فائدہ موسیقی